ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی آج کے یوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری اہم ترین خبریں رکھنے جا رہا ویڈیوز دکھاؤں گا اس پہ تفسرہ ہوگا کس طرح سے رائیپور میں پولیس اہلکار ظلم و ستم کی حدیں پار کر رہا ہے وہ دو ویڈیوز کی وائرل ہوئی ہیں مختلف علاقوں سے وہ دکھاؤں گا آل انڈیا ریڈیو کرونا کی خبر دیتا ہے لیکن مسجد کی تصویر دکھاتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بیہار میں کس طرح چوری کی الزام میں عبدالواحد نام نوجوان کو کس طرح بری طرح سے مارا گیا ہے بینگلون کے ایک علاقے میں مسلم عورت خودکشی کر لیتی ہے جس کی عمر 22 سال بتائی جا رہی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کو جہیس مانگ رہے تھے اور بھی بہت ساری ظلم و ستم کی کہانیاں ہیں ناظرین کشمیر سے کرونا میں سی آر پی اف کے اہلکار سمیت دو افراد کی موت ہونے کی خبر آ رہی ہے اور بھی بہت کچھ خبریں ہیں جس میں آپ وہ یقین نہیں کریں گے کہ کس کس طرح کی ہاں ہم لوگ ان لوگوں کی بھی بات کریں گے جو دیش کے غدار ہیں واقعی اور ان سے بھی سوال کریں گے جو لوگ دیش کے غداروں کو گولی ماننے کی بات کرتے ہیں تو آج دو دیش کے غدار پاکستان کو جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور انہی کے قوم سے ہیں جیسے پچھلی مرتبہ بجرنگ دل اور بی جی پی کے لیڈران آریشٹ ہوئے تھے ایسی خبر آ جا رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج میڈیا کو سامسونگ جائے گا بہرکر ناظرین اس ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور اس پر تفصیلات کروں گا یہ کہ کر کے اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہماری وہ ویڈیوز جو کوئی خبریں نہیں دکھاتا اس طرح کی اور سامنے لانے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہم چھاند چھاند کر کے آپ کے پاس لاتے ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دوسروں تک بھی پہنچا ہے زیادہ سے زیادہ افراد کو چینل سے جوننے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد استفادہ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سچ اور سچائی حق اور حقیقت پہنچنے کی کوشش ہو اور ادارے کو مضبوط کریں بہرکر ناظرین آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اس وقت دیش کے غداروں کی ہواد کرتے ہیں یہ جو اس وقت دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں دیکھیں وکاس کمار اور چمن لال کی یہ ایک ہے وکاس کمار اور ایک ہے چمن لال ان دونوں کو پاکستانی فوجی کو یہاں ہندوستان کی آرمی کی ڈیٹیلز دیتے ہوئے یعنی دیش کے ساتھ غداری کرتے ہوئے آج پولیس نے پکڑ لیا ہے فوج کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے خفیہ انٹیلیجنس ہوتی ہے انہوں نے آج ان کو دھرد بوچا ہے کس میں دیش کی غداری کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ غداری کرتے ہوئے اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتے ہوئے اپنے وطن کے ساتھ غداری کرتے ہوئے اور ان کے نام ہے بھائی بکاس کمار اور چمن لال اور آج میڈیا کو سامسون گیا ہے کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ان کی وابستگی اسی قوم سے ہے جو اس سے پہلے بھی دیش سے غداری کرتی رہی ہے جب مسلمان اور یہاں کا ہندو انگریز سے لڑ رہا تھا اس وقت جو انگریزوں کی چاپلسی کر رہا تھا انگریزوں کی غلامی کر رہا تھا انگریزوں کو اپنے معافی نامے لکھ رہا تھا اس قوم کی چاپلسی کرتے کرتے میڈیا کے آنکھیں اس وقت بند ہو گئی ہیں اور وہ اس غدار وطن وکاس کمار اور چمن لال کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے لوگوں کے سامنے لانے کو تیار نہیں ہے جو حتنی کے مرنے پر چار چار دن تک مسلمانوں کو اور کیرلا کو کوستے رہے ان کو آج اتنی حمد نہیں ہے کہ جو واقعی میں دیش کے غدار ہیں ان کی یہ خبر دکھا سکے اور پھر کپل مشرا سے جو کہہ رہا تھا دہلی فسادہ سے پہلے پوری طرح پروگرام میں کہ گولی مارو غداروں کو اور نہ جانے کیا کیا سلوگن لگائے جا رہے تھے اب اس کا مو بند ہو چکا ہے اب اس کو واقعی میں کہنا چاہیے کہ گولی مارو غداروں کو یہ ہے اصل غدار جس کو آج پولیس نے فوج کی انٹیلیجنس سے افسران نے گریفتار کر لیا ہے ان کا نام ہے وکاس کمار اور چمندار اور ناظرین آپ کو بھرنا نہیں چاہیے کہ اس سے پہلے بھی سال دوہزار سترہ میں سال دوہزار انیس میں بجرندل سے اور بی جے پی سے تعلق رکھنے والوں کو پولیس نے جو ہے پاکستان کے لیے یہاں کی خفیہ معلومات فوجیوں کی دیتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور میڈیا نے اس وقت بھی خاموشی اختیار کی تھی اس لئے کہ ان کا تعلق کسی اور مذہب سے نہیں تھا اگر کسی خاص مذہب سے ان کا تعلق ہوتا تو نا جانے تین تین مہینے تک چلاتے اور پوری قوم کو کٹہہرے میں کھڑا کر دے تھے آپ کو معلوم ہے دوہزار سترہ میں بھی اور اس کے بعد دوہزار انیس میں بھی پانچ افراد کو جس میں بجرندل کا لیڈر بالا رام سنگھ کے علاوہ اور بھی بہت سارے تھے ان کو یہ ٹی ایس نے اور یہ سب کے سب بھارتیہ جنتہ پارٹی کے یوہ مورچہ آئی ٹی سل کے کوارڈینیٹر دھرو سکسینہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو پولیس نے گریفتار کیا تھا ان کو بعد میں بیل بھی ملی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے پاکستان کو کام کرتے ہوئے اس کے لئے جو ہے خفیہ معلومات دیتے ہوئے آئی ایس آئی جو وہاں کی پاکستان کی خفیہ ایجنسی مانے جاتے ہیں ان کو پہنچاتے ہوئے پکڑے گئے تھے بجرندل اور بجرندل کے لوگ بی جی پی سے جڑے لوگ یہ دوہزار سترہ اور دوہزار انیس کی بات اور یہ دوہزار بیس کی ایک نئی خبر ہے جو اس وقت آپ لوگ کے سامنے وکاس کمار اور چمنلال کے حیثے سے سامنے آئی ہے اب ان لوگوں سے ضرور سوال پوچھئے گا اور جو لوگ گولی مارو غداروں کو کہہ رہے تھے کہ اب ان لوگوں کو کب اس طرح کا سلوگن پیش کر کے آپ لوگ جو ہے بیان بازی کریں گے بہت گئے ناظرین یہ اصل چہرہ غداروں کا اور یہاں کا میڈیا کسی اور کو لے پاپ پوتی کر دیتا ہے اور اپنے گناہ پورے دوسرے قوم کے اوپر تھوب دیتا ہے جیسے کپل مشرا اور اس کے جیسے لیٹرز ہیں آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ایک ویڈیو میں آپ کو اس وقت دکھانا چاہتا ہوں اور وہ ہے رائیپور کا یہ پولیس دیکھئے یہ یا تو پگلا گیا ہے پاگل ہو گیا ہے راستے میں جانے والے لوگوں کو جبکہ اب لاگڈون ختم بھی ہو چکا ہے ویڈیو کی اصل وقت اور تاریخ نہیں بتائے جائے لیکن جس انداز میں حیوانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ جو ہے بہت ہی خطرناک ہے پولیس کو مختلف علاقوں کے لوگوں کو نجانے کیا ہو گیا ہے کیوں اس قدر ڈپریشن میں ہے نجانے کیوں ان لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے جو ہے اس وقت حیوانیت چھائی ہوئی ہے کہ دیکھیں وہی پولیس ہے جو وہاں عورت کے ساتھ مار رہا تھا اور یہ وہی اسی پولیس کی ویڈیو جو دوسرے راستے پر اس وقت ایک جو ہے شخص کو پولیس پہ بیٹھے میں مارا جا رہا ہے اور یہ جو ویڈیو آ رہے ہیں رائیپور کے آ رہی ہے 36 گھڑ سے پولیس کو اور بڑے محکم ہیں پولیس کے بڑے افسران کو چاہیے کہ اس کو فوری طور پر نکال دے والنا اس کی جو حیوانیت ہے اس کی جو ذہن میں سوار جو اس کے بھوت جو سوار ہو چکا ہے حیوان کا حیوانیت کا شیطان کا وہ جو ہے ان معصوم لوگوں پر جو گزر رہے ہیں راستوں سے چل رہے ہیں کسی بھی طرح کی لاکڈون کی جو ہے یہاں پر جو ہے خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ اس قدر مارتا اور پیٹتا وہ نظر آئے راستے میں اور دوسری کسی اور کا غصہ جو ہے یہاں پر عوام پر اتارتے ہوئے نظر آ رہا ہے راگڑ کے پولیس کمیشنر کو اس علاقے سے وابستہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس پولیس کو فوری طور پر کام سے بھی نکالا جائے اس کی طرف سے جو فوری طور پر قانونی کارا جو ہی کی جائے اور دیکھا جائے کہ کس طرح کا بھوت اس کے ذہن پر سوار ہوا ہے کہ جس کسی کو بھی روک رہا ہے مار رہا ہے روک رہا ہے مار رہا ہے یہ ویڈیو ہے جو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ناظرین آئیے میں ایک اور تصویر آپ کو اس وقت مقبوضہ بیت المقدس کی بتانا چاہتا ہوں پرانے شہر میں ایک یہودی آبادکار نے چھوٹی سی بچی پر کس طرح ظلم ڈھایا ہے ایک فلسطینی بچی پر اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں مقابع ذرائع سے آرہی خبر کے مطابق اس بچی کا نام مریم نجیب ہے گیارہ سالہ یہ بچی ہے والڈ سٹی کے الورگلی میں رہتی ہے اپنے گھر کے قریب اسکوٹر کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک ایک دہشتگرد یہودی آبادکار اس کے پاس آتا ہے اور زبرستی زمین پر دھکیل دیتا ہے اور مسجد اقصا کے مغربی دیوار پلازا کی طرف سے وہ فرار ہو جاتا ہے ناظرین یہاں کے دہشتگرد یہودیوں کے حالات دیکھی جو اپنے گھر کے سہن کے سامنے بچی کھیل رہی ہے اس کے اوپر اس طرح ظلم ڈھا کر کے نکل جاتا ہے کہ چھوٹی بچی کی آنکھ میں چھوٹ پہنچ جاتی ہے دھکیل کر کے نکل جاتا ہے اور اس وقت یہ ایروشلم کے ظلم ڈھاتی ہے فلسطینیوں پر ان کے گھروں کو مسمار کرتی ہے ان کے کھیتوں کو برباد کر دیتی ہے زیتن کے باغات کو آگ لگا دیتی ہے اور یہ یہودی جو یہاں پر زبردستی قابض ہوئے ہیں یہودی دہشتگرد اور اسکریت لوگ جو ہے اس طرح وہاں کے لوگوں کو فلسطینیوں کو بھی ستاتے ہیں جو الگ الگ ہو کر کی تصویریں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں یہ مریم نجیب کی یہ گیارہ سالہ بچی کی تصویر ہے جس کو یہود آبادکار اس طرح سے اس پر زمڈھا کر کے نکل جاتا ہے ناظرین آئیے میں آپ کو آل انڈیا ریڈیو کی مسلمانوں کے ساتھ جو عصبیت ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نیوز الٹس آل انڈیا ریڈیو نیوز کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہولڈر کا اس کا نام ہے جو آپ اس وقت یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور اس نے جو سرقود دیئے دیکھئے ایک سو پانچ نئے مریض جھارکند میں جو ہے ملے ہیں کوویڈ نینٹین کے متاثرین ملے ہیں اور کیسز کی تعداد جو ہے ایک ہزار ایک سو پانچیے یہ ٹھیک ہے اس کے نیچے جو تصویر دے رہا ہے وہ مسجد میں مسجد کی تصویر دے رہا ہے اب سوال یہ کرنا ہے آل انڈیا ریڈیو سے کہ اس تصویر سے اور آپ نے جو اس وقت اوپر جو سرقی دیئے اس سے کیا لینا دینا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ آل انڈیا ریڈیو پوری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے جو گورنمنٹ کے انڈر میں چلتا ہے یہاں کی شٹاف کو یہ ٹیوٹ جس نے کیا اس کو بھی یہاں کی حکومت ہی سیلری دیتی ہے سرکاری یہ محکمہ ہے ایسے سرکاری محکمے سے کوویڈ نینٹین کی خبر دی جا رہی ہے ایک مسجد میں اور جو ہے نمازیوں کے ساتھ تو اس سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے اب اندازہ لگائیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک منظم طریقے سے کوویڈ نینٹین کو لے کر کے کرونا وائرس کو لے کر کے ایک ایمیج بنانے کی ایک تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا آل انڈیا ریڈیو پر یہ آپجشن نہیں بنتا کہ اس کے خلاف اس ٹیوٹ کے خلاف جو ہے جو ہے کیس درج کیا جائے کہ اس ٹاپ کو لامت ملامت کیا جائے بھائی کہ اب یہ بات آ رہی ہے جب اس پر لگاتا جو ہے تفسرے ہوئے کمنٹس کے آل انڈیا ریڈیو کو جو ہے اس ٹیوٹ پر جب اس کو آڑے ہاتھوں لیا تو اس ٹیوٹ کو اس نے جو ہے ڈیلیٹ تو کر دیا ہے لیکن اس کی ذہنیں آسبییت اور اس کے ذہن میں برے ہوئے غلازت وہاں کر رہے ہیں اسٹاف کے ذہن میں موجود پورا کا پورا جو ہے غلازت سامنے نکل کر کے آ گیا ہے صرف ایک ٹیوٹ کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے کوویڈ نینٹین سے ڈر رہی ہے اور لڑ رہی ہے اور کوشش کر رہے کہ اس کو ختم کیا جائے اور یہ انڈیا کی مختلف محکمیں یہاں کا میڈیا یہاں کا ہر وہ شعبہ جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جوڑ کر کے نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ راجستان کے ہسپتال میں جو گروپ چیٹنگ ہوئی تھی اس میں کس کس طرح کی جملے استعمال کیے گئے تھے کیا کیا کہا گیا تھا کہ پیشنٹ کو نہ لیا جائے کسی اور ہسپتال میں بھیجا جائے اور یہ بھی کہا جائے کہ کسی طرح کا ایکسرہ نہ لیا جائے نہ جانے کیا کیا اب یہ خبر نکل کیا آ رہی ہے آل انڈیا ریوڈیو نیوز کے ظانب سے یعنی کہ میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کا پورا بھرپور استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوویڈ نینٹین کا مطلب مسلمان اس سے آپ کو یہی محسوس ہوتا ہے آپ دیکھیں کیا اس کا ریلیشن ہو سکتا ہے کیا اس کے درمیان ربط ہو سکتا ہے اس ہیڈنگ سے اور اس مسجد کے اور مسلمانوں کی اس تصویر سے آپ خود اندازہ لگا ہے بھائے گیف ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں اور وہ خبر اس وقت جو رکنا ہے بینگلور کے ہمارے مسلمانوں کے حالت کس طرح بس سے بتر ہوتی جا رہی ہے کولار کی ایک خاتون جس کا نام تصمیہ خانم ہے اس کی شادی بینگلور میں ایک شخص سے ہوئی تھی شویب نامی شخص سے جو بینگلور کے کیارپور کی گاندی نگر میں رہتا ہے اس بچی نے اس لڑکی نے آج خودکشی کر لی اور اس کا تعلق کولار کے ملباغل کے ہائدری نگر سے ہے اور یہاں کے لوگ شادی کر کی تو لاتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو اس قدر جہیز لانے کے لئے مجبور کر دیا کہ تصمیہ نے جو ہے اس وقت خودکشی کر لے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا حالات ہو رہے ہیں کس طرح کی وبائیں اگر ہم پر لگاتار بھی آئیں گی تب بھی یہ ذات یہ قوم صدرنے والی نہیں ہوگی جہیز کا کوئی مطلب نہیں ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اب یہ قاتل نکلے خودکشی کرنے پر مجبور کرنے والے وہ شوہر نکلا وہ شویب جس نے خودکشی کی ہے خودکشی کرنے پر مجبور کیا اپنے بی بی کو یہ قبر بظاہر سامنے نہیں لانا چاہیے لیکن قوم کو اس کا آئینہ دکھانے کے لئے اس کا چہرہ دکھانے کے لئے کہ وہ کس طرح اس وقت گراوٹ کے حدوں کو پار کرتا ہوا جا رہا ہے وہ دکھانے کے لئے یہ قبریں دینا ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگ الٹ ہو سکے اس لئے میں یہ خبر آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ایک تسمیہ خانم نامی لڑکی خودکشی کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کو جہز لانے کے لئے بار بار مجبور کیا جاتا ہے اس کے شوہر شویب کی جانب سے کندڑا اخبارات میں سرخیوں کی بھرمار ہے تصاویر کی بھرمار ہے اور یہ جو فوٹو بھی آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ پبلک ٹی وی کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب اس معاملے کو لے کر کہ کتنی لمبی دیر تک بولتے رہیں گے اور مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان کے اندر جو کرائم اور جرائم کی جو سوچ اور یہ ہے جو لگاتر بڑھتی ہوئی آ رہی ہے لاغڈون کے بعد سے نہ جانے کتنے نوجوان مسلم آپس گینگور میں بینگلور کے مختلف علاقوں میں مر چکے ہیں مارے گئے ہیں قتل کیے گئے ہیں ابھی دوسری رپورٹ آ رہی ہیں یہ حالات ہیں ناظرین آئیے اگلے خبر کی جانے بڑھتے ہیں ناظرین آج مسجدیں کھل گئی ہیں اور اکثر ریاستوں میں اور آج نمازیں بھی آدھا ہو گئی روپر ورمحول میں ہمیں اس کا شکریہ بجالانا چاہیے لیکن اکثر مساجد جو ہے پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لاغڈون کے لیے لاغڈون کے دوران جو ان کے لیے گائیڈ لائن پیش کی گئی ہیں جو ہے وہ پوری طرح سے اس پر عمل کیا جائے اس کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے اچھی بات یہ رہی ہے کہ سبھی جگہ سماجی فاصلے کا بھی آج خاص خیال رکھا گیا سف سفائی کا بھرپور انتظام بھی تھا کافی دونوں بعد مسجدوں میں روح پر ورمحول میں نماز ادا کرنے کے بعد نمازیوں کے چہرے پر ایک الگ الگ چمک نظر آ رہی تھی جو واقعی میں خوشی کی بات ہے دہلی کی جامعہ مسجد میں بوقت زہر نماز کے اداعی کے لئے دو سو سے زائد آدھ افراد پہنچنے کے خبریں آ رہی ہیں اور بھی مختلف علاقوں سے ہمیں خبریں آتی رہی کہ آج یہاں نماز اداوی وہاں نماز اداوی تمام لوگوں کی طرف سے یہ خبر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہوئے ماسک لگا کر کے اور پوری مکمل طور پر جو ہے آج مختلف بینگلور سمیت کرنا ٹک سمیت مختلف ریاستوں میں نماز کی آدائیگی ہوئی مہاراشتہ میں ابھی تک مسجدیں نہیں کھلیں اس لئے کہ وہاں پر کوویڈ نائنٹین کی جو اثرات ہیں وہ پوری طرح خطر نہیں بلکہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ناظرین وعدے کشمیر میں ایک سینٹرل ریزر پولیس فورس یا آر پی اف اہلکار اور یہ ایک عام شہری کی کرونا میں مقتلعہ ہو کر جان سے ہاتھ دونے کے بعد جمہو کشمیر یونین ٹریٹری میں اس وائرس سے متعلق اموات کی تعداد بڑھ کر اس وقت تین تاریس ہو گئی ہے اور چونکہ سینٹرل ریزر پولیس فورس یا آر پی اف کے ایک اہلکار کی بھی جان چلی گئی اس وجہ سے یہ قبر اس وقت جو ہے پوری طرح سے سرقیوں میں چھائی ہوئی ہے تو اس یا آر پی اف کا ایک اہلکار دو افراد کی موت تازہ جو آ رہی ہے وہ جو ہے جمہو کشمیر سے آ رہی ہے ناظرین متحدہ عرب امارات میں بھی ایک ہندوستانی ڈاکٹر کرونا کے وجہ سے حلاق ہو گیا ہے اس طرح کے خبر متحدہ عرب امارات سے بھی آ رہی ہے ناظرین ایک آخری خبر جو احمد ترین مجھے آپ لوگ کے سامنے رکھنا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج قومی دار الحکومت دہلی میں دہلی کے خطے ین سی آر میں آج دو فیر بعد زلزلے کے حلقے سے چھٹکے محسوس کیے گئے ناظرین دہلی میں گوشتہ یہ ایک مہنے سے لگاتار جو ہے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں جس کو لے کر کی کبھی کبھی یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں یہ معمولی سے جھٹکے جو بار بار آ رہے ہیں ایک مہنے کے اندر آگے جا کر کی کوئی بڑے زلزلے کے امکانات تو ظاہر نہیں کر رہے ہیں قومی زلزلہ سائنس مرکز کی مطابق زلزلے کا مرکز ہریانہ میں گروگرام کی زلے دورالہ میں دہلی سرحد کے پاس تھا دو فیر بعد ایک بجائے زلزلے کا مرکز اٹھائیس آشاریہ ساتھ شمالی ارز الولد اور چھہتر آشاریہ ساتھ مشرقی تونل بلد پر زمین کی سطح سے اٹارہ کلومیٹری کی گہرائی بھی تھا ریختر پیمانے پر اس کی شدت دو آشاریہ ایک درج کی گئی ہے تو ناظرین گوشتہ بارہ تیرہ پندرہ اپریل کو لگاتار دہلی میں جو ہے جھٹکے محسوس کیے گئے میں آپ کو بتاتا ہوں بارہ اپریل دوہزار بیس کو ریختر پیمانے پر زلزلی کی جو شدت محسوس کی گئی تین آشاریہ پانچ کی اور یہ مرکز دہلی تھا گہرائی اس کا آٹھ کلومیٹر تھا تیرہ اپریل دوہزار بیس ریختر پیمانے پر شدت دو آشاریہ ساتھ مرکز دہلی گہرائی پانچ کلومیٹر پندرہ میں دوہزار بیس ریختر پیمانے پر شدت دو آشاریہ دو مرکز دہلی گہرائی بائیس کلومیٹر اٹھائیس میں کو پھر جو ہے زلزلے کی جھٹکے محسوس کیے گئے ریختر پیمانے پر جس کی شدت دو آشاریہ پانچ تھی اور اس کا مرکز فرید آباد تھا اور گہرائی دس کلومیٹر اس کے علاوہ انتیس میں کو پھر جو ہے مرکز روحتک میں جو ہے یہاں پر دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں پھر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے جس کی شدت دو آشاریہ نو تھی ریختر پیمانے پر اور گہرائی دس کلومیٹر انتیس میں کو پھر مرکز روحتک ہی اس کا تھا اور ریختر پیمانے پر شدت چار آشاریہ پانچ محسوس کی گئی گہرائی پندرہ کلومیٹر یکم جون کو پھر جو ہے ریختر پیمانے پر شدت تین آشاریہ زیرو کے ساتھ مرکز روحتک ہی تھا گہرائی دس کلومیٹر تھی اور شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے یہ کم جون کو بھی تین جون کو بھی تین جون کا مرکز فرید آباد تھا گہرائی چار کلومیٹر تھی اور دوہزار بیس میں تین جون دوہزار بیس میں ریختر پیمانے پر شدت تین آشاریہ زیرو یعنی سفر تھی پانچ جون کو پھر محسوس کیا گیا دوہزار بیس کا پانچ جون اور ریختر پیمانے پر شدت چار آشاریہ ایک اور مرکز جمشید پور گہرائی سولہ کلومیٹر آٹھ جن کو پھر شدت کے ساتھ جو ہے زلزلے کے جھٹکے میں حسوس کی گئے گئے دوہزار بیس ریختر پیمانے پر شدت دو آشار یا ایک مرکز دہلی گڑگاؤں تھا اس کا سرحاد اور گہرائی اٹھارہ کلومیٹر تک تھے ناظرین اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لگاتار یہ ایک دیر میں یعنی کچھ کموبیش اگر دیکھا جائے تو جون کے مہنے میں کئی مرتبات مرکز دہلی میں اور جو ہے مائے میں یہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پندرہ بیس دن کے اندر اگر اتنے الگ الگ ایام میں محسوس کیے گئے ہیں تو واقعی میں ایک چھنبے والی بات کے ساتھ ساتھ تشویشناک بات ہے کہ آگے کی دنوں میں بڑے زلزلے کی تو یہ کوئی امکانات تو نہیں پیش گوئی تو نہیں ایسا محسوس کیا جا رہا ہے اس پر تفسریں ہو رہے ہیں بھائی گئے ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے گفتگو ہوگی شام میں کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ دیکھیں دوستو پھیلانے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شامد دیں شامد دیں موسیقی